موسیقی ہائی گائیز ویلکم بیک ٹو رنجنا آج کی چیزیں میں ہوں رنجنا اور آج لے کے آئے ہوں دیوالی سپیشل ناریل کا لڈو تو اس دیوالی بنائیے آپ گھر پہ ہی ناریل کے لڈو ابھی ایزی طریقے سے کیونکہ اگر آپ گھر پہ بنائیں گے تو نقلی پروڈکٹ کھانے سے بچیں گے تو چلیئے پھر جلدی سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کچھا ناریل جس کو پھوڑنے کے بعد اچھا سے چھیل لیا تھا جس سے اس کا بلیک والا پارٹ نکال لیا اور اس کو کر لیا چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ اور گرائنڈ کر لیا ادھر میں نے کڑھائی چڑھا دیا ہے جس میں میں نے ایک چمچ دیسی گھی ڈالا ہے اس سے بہت اچھا سواد آتا ہے لڈو میں اب جو میں نے ناریل گرائنڈ کر کے رکھا ہے وہ ایک کپ کے کری میں اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور دھیمی گیس پہ ہلکے ہلکے چلاتے رہنا ہے 5 سے 6 منٹ جب تک کہ یہ تھوڑا سا پاوڈر فارم میں نہ آ جائے ایسے ہی کرنا ہے لیکن سلو فریم پہ ہی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے اس کو چلاتے رہنا ہے continue 5 منٹ پاوڈر جیسے بن گیا ایک دم چپ کا نہیں بس اسی اسٹیج پہ ہم کو ڈال دینا ہے دودھ تو اس میں ہمیں دودھ ڈالنا ہے 250 امیل ایک گلاس کے قریب دودھ ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اور پھر کم سے کم 10 منٹ کے لئے سلو فریم پہ ہی پکاتے رہیں گے برابر چلاتے ہوئے ہی کچھ کچھ دیر میں چھوڑ کے چلاتے رہنا ہے تاکہ ناریل کا کلر چینج نہ ہونے پائے جلنے نہ پائے اس کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے اور جیسے ہی تھوڑا سا ڈرائی ہونے لگ جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے شگر تو ایک کپ کے قریب ناریل تھا تو میں نے چوتھا ہی کپ بھی شگر لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی چھوٹے گا کیونکہ شگر ڈالی ہے میں نے تو اس پانی کو ہمیں سکھانا ہے اور جب تک کہ سکھانا ہے جب تک کہ ٹرانسفرنسی جیسی نہ آجائے کالر اگزم چینج ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو کلر چینج ہو گیا ہے تو اس میں ہم اب ڈال دے رہے ہیں تین چار الاجی کو اوکھلی میں ڈال کے کوٹ لیا ہے اس کا پاوٹر بنا لیا ہے اس سے فلیور اچھا آئے گا اس لئے اب گیس کی فلیم کو کرنا ہے بن چینی ڈالنے کے بعد دس منٹوں سے کم اس کو پکانا ہے اب اس کے برابر برابر پارٹ ڈیوائیڈ کر لیں گے کیونکہ یہ ہلکا گنھونہ رہ گیا ہے زیادہ ٹھنڈے میں نہیں بن پائیں گے لڈو بنیں گے نہیں چینی جمنے لگ جائے گی حالانکہ میں نے بہت کم چینی ڈالی ہے اس لئے کیونکہ زیادہ میٹھا نہیں اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں لڈو بہت ٹیسٹی بنے ہیں ایسے ان کو باندھ لینا ہے لڈو کے شیپ میں کر لینا ہے میں نے سارے پارٹ ڈوائیڈ کر لینا ہے اب ان کو لڈو بنا لینا ہے اس کے بعد میں نے رکھ ریا ہے تھوڑا سا ڈیسی کیٹڈ کوکو پاورڈر کا رکھا ہوا تھا کوکو نٹ پاورڈر اسی میں ان کو لپیٹ لینا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈالنے ہے کیسر میں نے کیسر بھیگا دیا ہے اب جو میں سرب کروں گی تو اس کو اچھے سے اوپر سے لگا دینا ہے کیسر کو دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے کھانے میں تو لوجہ باب بنیں گے ہی ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگنے چاہیے اس لئے جب بھی سرونگ کریں تو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے سرب کریں تو میرے سارے لڈو بن کر کے تیار ہیں ایک ناریل میں میرے دس کیارہ لڈو بن کے تیار ہو گئے ہیں تو میں نے کر لیا ہے سرب ان کو پرائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہلپ فل لگے تو لائک کریں زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب چلوئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو سارے تبک سلیمارے کے ساتھ شکریہ جیسے لگے لگے آپ کو سارے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں